اپنی قدر کیجئے ساہب کیونکہ اپنے سیوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا لا جواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے کسی کو کھو دیا مسکرا کر کسی کے واسطے روئے بہت ہیں اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے زہریلے تعلقات کو کار دینا ہی بہتر ہے سانپوں سے حسن سلوک موت ہے ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وکوف سمجھتے ہیں یہ سانپوں کی دنیا ہے یہاں سنبھل کر چلنا یہاں ہر کوئی بڑے پیار سے ڈستا ہے دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے بھی کھڑے رہیں تو نظر نہیں آتے محبت اور عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری عزت کرنا بول جائیں ہم برے تھے برے ہیں اور برے ہی رہیں گے فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں سر وہی کٹتا ہے جو اٹھتا ہے سر وہی کٹتا ہے جو اٹھتا ہے جکے ہوئے سروں کو کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بہترین عدب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے رشتوں کو نبانہ سیکھو دوخہ تو پوری دنیا دیتی ہے لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے حالانکہ بنانے والے نے بتایا کہ دوخہ ہے اصل امیر وہ شخص ہے جس کے پاس مخلص دوست ہیں جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں محبت ہوگی تو مل جائے گی بلا ہوگی تو ٹل جائے گی کون کس کے ساتھ مخلص ہے وقت ہر شخص کی اوقات بتا دیتا ہے ہم سادہ سی لوگ تھے ہم سے سنبھالے نہ گئے منافقت کے رشتے ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے بھی کھڑے رہیں تو نظر نہیں آتے محبت اور عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری عزت کرنا بھول جائے ایک کامیاب انسان کے پیچھے اس کے رشتہ داروں کی دعائیں ہوتی ہیں کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے ذہن تھک جائے تو مصروفیت کم کر دیجئے دل تھک جائے تو خدا کا ذکر بڑھا دیجئے یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بڑھ جاتا ہے یہ حقیقت ہے کہ احساس لوگوں کی تقریبا ساری زندگی آزمائشوں میں ہی گزر جاتی ہے زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے